ازاد کشمیر کی میمبر اسیملیو سابق وزیر حکومت چودری علی شان سونی اسادزہ کے حمایت میں سامنے آگے سکول ٹیچر ارگنائزیشن پر پبندی اور رہنماؤں کی موتلی اور ملازمت سے برخواستگی کو غیر جمہوری قرار دے دیا اپنے میڈیا بیان میں ان کا کہنا تھا کہ حکومت وقت اس معاملہ پر نظر سانی کرے اسادزہ سے غیر محضب روئیہ درست نہیں ان کی جائز مطالبات کو تسلیم کیا جانا چاہیے حکومتی روئیہ اور فیصلوں سے آزاد کشمیر میں انار کی اور بے چینی پھیلی ہے ہم نے ہمیشہ اسادزہ کے معاملات کو یکسو کیا مشکل مالی وسائل کے باوجود ریاستی اسادزہ کو ٹائم سکیل مہیا کروایا اسادزہ آزاد کشمیر کو حکومت احترام و عزت دینے کے بجائے ان کی تنظیموں پر پبندی اور انہیں ملازمتوں سے فارق کر رہی ہے جس کے معاشرے پر منفی اثرات مرتب ہو رہے ہیں موجودہ حکومت کو چاریس ہزار اسادزہ کے نمائندہ تنظیم پر پبندی اور رہنماؤں کی ملازمت سے فراغت پر جواب نہیں سے گزرنا پڑے گا بطور عوامی نمائندہ اور ممبر اسیملی اسادزہ تنظیم پر پبندی اور اسادزہ رہنماؤں کی ملازمت سے فراغت کی مضمت کرتا ہوں حکومت غیر جمہوری فیصلہ واپس لے اور اسادزہ رہنماؤں کی ملازمت بحال کی جائے اور ان کے جائز مطالبات پر عمل درامت کیا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ اخلاقی اور سیاسی سطح پر اسادزہ کے جائز مطالبات کی یک سوئی تک اسادزہ آزاد کشمیر کے ساتھ کھڑے ہیں ڈاکٹر محمد عساق چودری ٹاپ ون نیوز سمانی آزاد کشمیر